جو پورے اتر بھارت میں حالات نظر آ رہے ہیں کیسے خاص طور پر جو اتر بھارت میں ایک ساتھ دو ویدر سسٹم ایکٹیو ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بارش کی تمام جو ریکارڈز ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بگ وال کی ذریعہ آپ تھوڑا یہاں پر سمجھیں دراصل اتر بھارت میں دبل رین اٹیک کیسے پڑھا ہے ایک طرف ہے ویسٹرن ڈسٹرابینس جو کی یہاں سے اس طرف اگر آپ دیکھیں گے میڈیٹیرین سی آپ کو پورا پاتھ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ ہے ایک تو جو ویسٹرن ڈسٹرابینس ہے اور اگلا ہے مانسونی ون جو کی عرب ساگر سے اور بی اف بینگول یعنی کی بنگال کی خاڑی سے اٹھ کر یہ اوپر آ رہا ہے اور جب یہ دونوں آ کر مل رہے ہیں ہو یہ راہ ہے کہ جب یہ دونوں آ کر مل رہے ہیں اس کے بعد یہ اتر بھارت میں ڈبل آٹیک کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیتے ساٹھ سال 61 سال کے ریکارڈ ٹوٹنے کی بات سامنے آ رہی ہے اثر اتر بھارت میں بارش کا سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے ویسٹرن ڈسٹرابینس کا مانسونی ون کا کیا ہو رہا ہے اثر پورے دیش میں بارش کا نظر آ رہا ہے لیکن نورت جو پاتھ ہے بھارت کا وہاں پر کیوں اتنا زیادہ بارش ہو رہی ہے سہلاب ہے وہ اس لیے کیونکہ دونوں آ کر یہ اتر بھارت میں آ کر مل رہے ہیں ادھر پنجاب کے کئی زلوں میں بھاری بارش کے بعد بھار جیسے حالات ہو گئے ہیں موگا سے ڈرانے والی تصویریں سامنے آئی ہیں آپ دیکھیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھاری بارش کے بعد موگا میں کس قدر حالات گمبیر نظر آ رہے ہیں تیز بہاف کے بیچ بائک سوار کی جان پر بن پڑی ہے جیسے تیسے بائک سوار نے خود کی جان بچائے دراصل پنجاب میں بیشن بارش سے جنجیون اسویست ہے دو دن سے لگاتار ہو رہی بارش سے لویا اور سلطانپور لوڈی علاگے میں بار جیسی ستی ہے وہی موگا زلے کے گاؤں بھلور میں بارش کی وجہ سے کئی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں سڑک ٹوٹنے سے موگا اور فرید کوٹ کے لوگوں کا آپسی لنک ٹوٹ گیا کئی گاؤں کا سمپر کٹ گیا ہے تصویریں روپ نگر کے ایک کیرتپور صاحب کی ہیں جہاں پچھلے دو دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے تیز بارش کی وجہ سے یہاں بھی لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موزم ویبھاگ نے پنجاب کے کئی زلوں میں اگلے دو سے تین دنوں تک تیز بارش کا ایلرٹ جاری کیا